پاکستان کے فاسٹ باہ محمد آمی نے افیشلی نئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کب پاکستانی ٹیم میں واپس آ رہے ہیں کیا وہ سوٹھ افریقہ خلاف ٹی ٹوئنٹیز میں شامل ہوں گے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے مگر آپ سے ریکویسٹ اگر پہلی دفعہ چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آمیر کے فین ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستو گزشتہ دنوں جب محمد آمی ریٹائرمنٹ دی اور بعد میں مصبا علاق اور وقار یونس سے پوچھا گیا کہ آپ محمد آمیر کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کافی بڑا بالا تھا جو ہم نے ذائع کیا اس ٹیلنٹ سے پاکستانی ٹیم کافی زیادہ فائدہ اٹھا سکتی تھی اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے محمد آمی ریٹائروں اور اتنے جلدی پاکستانی کرکٹ یعنی ٹی ٹوئنٹیز اور اڈی آئیز سے ہٹ جائیں اور ریٹائرمنٹ لے لیں یہ کافی نقصان ہے پاکستانی ٹیم کے لیے یہ باتیں جب سنی تمام کرکٹ فینز نے تو کرکٹ فینز کے مائن میں آیا کہ اب محمد آمیر ان کی باتیں سن کر ان کے ساتھ کھلنے پر ازماند ہو جائیں گے اور جو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ٹیم مینجمنٹ جب تک آؤٹ نہیں ہوتی تب تک میں پاکستانی ٹیم میں واپس نہیں ہوں گا وہ یہ شرط واپس لے لیں گے مگر اب محمد آمیر نے نئی سٹیرمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا تو دوستو محمد آمیر نے کہا میں یہ چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے کھلنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک شرط پر جب تک یہ ٹیم مینجمنٹ آؤٹ نہیں ہوتی پہلے دن سے ان کی یہ سٹیرمنٹ تھی کہ یہ ٹیم مینجمنٹ آؤٹ ہو جائے میں پاکستانی ٹیم میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں آج یعنی اب وہ ساؤتھ افریقے خلاف سیریز میں تب ہی کھیل سکتے ہیں ٹی ٹوانٹیز کے اندر جب یہ ٹیم مینجمنٹ آؤٹ ہو جائے یعنی مس بولہک اور وکار یونیس سو کلیر لی ان کی اپنی سٹیرمنٹ انہوں نے خود یہ افیشلی انانس کی ہے کہ وہ اب جب تک یہ ٹیم مینجمنٹ آؤٹ نہیں ہوتی تب تک ٹیم کے اندر نہیں آئیں گے گائز ایک پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے اندر ضرور شامل ہوں گے یہ تو کنفرم ہے گائر اس ٹیم مینجمنٹ کے حوالے سے پی سی بی کیا بھنگیاں مارے بار بار اپنے فیصلی چینج کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ آؤٹ کر رہے ہیں اس ٹیم مینجمنٹ کو اور کبھی کہتے ہیں ایک چانس دوبارہ دیا جا رہا ہے سو لیٹس سی اب کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے سو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آمیر کے فین از ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکس واشنگ دس ویڈیو